آئیے آپ کی حاضری سلسلہ قادریہ کے اس عظیم بزرگ کی بارگاہ میں کراتے ہیں کہ جن کے ذریعے امام ربانی مجدد الفیسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ تک سلسلہ قادریہ کا فیضان پہنچا ہے اور وجبہ مبارک جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی رحمت اللہ علیہ تک پہنچا اور حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی نے اپنے پوتے حضرت سید شاہ سکندر قادری کیتھلی رحمت اللہ علیہ کو وہ دیا اور شاہ سکندر کے ذریعے وجبہ مبارک بھی امام ربانی تک پہنچا آپ کی حاضری اس وقت ہو رہی ہے حضرت سید شاہ سکندر قادری کیتھلی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو رعوس العولیہ کہہ جاتے ہیں سلسلے قادریہ کے بہت عظیم بزرگ ہیں اور اپنے دادا حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی رحمت اللہ علیہ کے جانشین ہے قادری بہت بڑی بارگاہ ہے کیتھل ہریانہ کا ایک بہت مشہور قصبہ ہے اور اسی کیتھل میں حضرت سید شاہ سکندر قادری کیتھلی رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک بھی ہے اور اسی کیمپس میں آپ کے دادا حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی آپ کے والد محترم اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے مذارات بھی یہی پر ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت سید شاہ سکندر قادری کیتھلی رحمت اللہ علیہ کا مذار مبارک ہے حضرت سید شاہ سکندر قادری سے دو لوگوں نے فیض پایا ہے حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ تاہیر بندگی لاہوری رحمت اللہ علیہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام تاریخ میں موجود ہیں لیکن یہ دو خلافہ حضرت سید شاہ سکندر کے بہت مشہور ہوئے حضرت سید شاہ سکندر قادری کیتھلی رحمت اللہ علیہ کو ایک ہزار تئیس ہجری میں آپ کے دادا محترم حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی نے اپنا جانشین بنا دیا باطنی اثرات کا معاملہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت باقی تمام علوم و معارف حضرت سید شاہ کمال قادری کے ذریعہ آپ کو ملے ہیں حضرت سید شاہ سکندر کیتھلی کا معمول یہ تھا کہ آپ ساری ساری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے آپ کی نظر کی تاثیر ایسی تھی کہ جس کی طرف آپ دیکھتے وہ بے خود ہو کر کے رہ جاتا اور واقعات میں ملتا ہے حضرت کے کہ ایک دفعہ آپ جنگل میں آدھی رات کو عبادت میں مصروف تھے وہاں سے کچھ چوروں کا گزر ہوا اور جب حضرت سید شاہ سکندر قادری کیتھلی رحمت اللہ علیہ نے ان چوروں پر نظر ڈالی تو ان کے نظر کی تاثیر کی وجہ سے وہ تمام کے تمام چور توبہ کر کے جو ہے اللہ کی راہ میں اللہ کے راہ کے مسافر ہو گئے تو انہوں نے رازنی چھوڑی اور اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کی اور سلسلہ قادریہ کا پھر ان تمام چوروں نے فیض پایا حضرت سید شاہ سکندر قادری کیتھلی رحمت اللہ علیہ سے یہی بزرگوں کا کمال ہے کہ جس پر توجہ ڈال دیتے ہیں اس کے دل کے دنیا بدل دیتے ہیں جہنم کا راستہ چھوڑ کر وہ جنت کے راستے کی طرف آ جاتا ہے شیطان کے راستے سے ہجرت کر کے وہ رحمان کے راستے کی طرف چلا آتا ہے تو یہ حضرت سید شاہ سکندر قادری کیتھلی رحمت اللہ علیہ کے نظر کا کمال تھا اور اسی طرح سے امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ میں سورج کو آدھے دن کی روشنی میں دیکھ سکتا ہوں لیکن حضرت سید شاہ سکندر کے دل پر توجہ ڈالی تو میں ان کے دل کے جو معاملات تھے وہ نہیں دیکھ سکا یعنی ان کا جو جمال ہے اس کی تاب میری آنکھیں نہیں لا سکتی تو یہ حضرت امام ربانی کا فرمان اور فرمایا جاتا ہے واقعات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام ربانی بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور اس قدر بیمار ہو گئے کہ ان کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی تب گھر والے حضرت سید شاہ سکندر کیتھلی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دو نوفیل پڑھ کر کے دعا کی اور پھر فرمایا کہ بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا اللہ رب العزت اس سے دین کا بڑا کام لینے والا ہے اس لیے گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے شاہ سکندر کیتھلی رحمت اللہ علیہ کی ان دعاوں کا ایسا فیض ہوا امام ربانی کی شخصیت پر کہ وہ اچانک سہتیاب بھی ہو گئے اللہ رب العزت نے ان کو ایسی زندگی عطا فرمائی کہ انہوں نے پھر وہ تمام کارنامے انجام دیے جو تاریخ کے اوراق میں سنہر حروف سے لکھے ہوئے ہیں تو حضرت امام ربانی کو سلسلے قادریہ کا فیضان حضرت سید شاہ سکندر قادری کیتھلی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے ملا ہے تو بہت عظیم بارگاہ ہے ہریانہ کے کیتھل میں اگر آپ جائیں گے تو حضرت سید شاہ سکندر کیتھلی کا بھی مزار مبارک ہے اور اسی طرح سے ان کے دادا سید شاہ کمال قادری کیتھلی رحمت اللہ علیہ کا بھی مزار مبارک ہے اور آپ کے آستانے پر خدمت کرنے والے تمام غیر مسلم بھائی ہیں نو جماعت الاول ایک ہزار تئیس ہجری کو آپ نے تازہ غسل کیا نماز پڑھی اور اس کے بعد دیر تک سجدے میں رہے اس کے بعد جو تبرکات تھے سلسلہ بسلسلہ جو چلے آ رہے تھے اپنے دونوں صاحبزادوں کو عطا فرمائے اور ضروری نصیحتیں انہیں کی اور اگلے دن صبح یعنی طلوع افتاب کے بعد اس دار فانی سے حضرت سید شاہ سکندر قادری کیتھلی رحمت اللہ علیہ رخصت ہو گئے آج بھی آپ کے مزار جاتا ہے اور یہی پھر فیضان جو ہے وہ تقریباً ساری دنیا میں پہنچا ہے اگر آپ بھی اسی سلسلے کے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا